یہ جو last module تھا ہمارا اس میں ہم نے یہ جو SVD کو discuss کیا اب اس کو ایک practical example I'll try to take you through یہ جو last module میں تھا that was more theoretical except the last slide لیکن اب یہ جو module ہے اس میں ایک practical problem کو we'll quickly try to go through تاکہ آپ کی جو understanding ہے کہ practical situation میں آپ نے اس کو کس طرح سے use کرنا ہے میں نے اسی لئے آپ کو suggest کیا تھا rather I will recommend strongly کہ آپ تھوڑا سا matrices کو پڑھ لیجئے گا at your convenience during your course کیونکہ اب بھی جب آپ اپنے اپنا پورا course کرنا you will have lot of time کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے جیسے میں نے ایک چیز اور recommend کی تھی کہ set theory کو understand کریں اس سے آپ کو جو اپنا جب آپ SQL یا databases کا logic develop کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہ جو آپ کو even principal component analysis اور یہ دوسرے کافی جگہوں پہ آپ کو matrices بہت زیادہ آپ کے لئے useful ہوں گی کہ یہ directly جو data کی representation ہے نا اس کو understand کرنے میں جب آپ کا multi dimensional data آتا ہے آپ کے پاس multiple raised میں data آتا ہے تو اس کو understand کرنے میں آپ کے لئے یہ knowledge ہے that will be very very useful تو یہ اب ان کی basically definition that you can go through کہ یہ کیا definition ہے u کے ہے vt کے ہے اور پھر یہ ایک work example کہ یہ آپ کی ایک a matrix ہے اور پھر اس کو آپ نے transpose کیا ہے basically کہ یہ جیسے وہ ہی دو matrix میں آپ نے اس کو convert کیا اس میں values وہ ہی ہیں یہ one two three four five six یہ one four یہ جو جیسے میں نے کہا تھا آپ rows کو column میں convert کر لیتے ہیں یہ بالکل وہ ہی ہے کہ یہ جب آپ اپنی کہ میں نے بات کی تھی جب when i was trying to explain dimension and measures کہ کچھ software tool ایسے وہ آپ کو facilitate اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ with click of a button during your analysis یہاں جب آپ what if analysis کرتے ہیں آپ dimensions کو rows میں convert کر لیتے ہیں تو آپ کے وہ میز dimensions بن جاتے ہیں اور جو dimensions ہے وہ میز بن جاتی ہیں and there are so many examples in the real world like this تو پھر یہ جو آپ نے جب دونوں کو multiply کیا تو this is what you got یہ جیسے میں نے کہا کہ it's very interesting in algebra یہ پھر آپ کو important geometric اور theoretical insights بھی دیتا ہے data کے بارے میں تو یہ understand کرنا ضروری ہے کہ یہ جو notations ہے آپ کی a کیا ہے a آپ کی ایک matrix ہے وہ transpose کر کے آپ نے rows کو column میں کیا اور یہ والی یہ جو ہے یہ دیکھی یہ as it is ہے آپ کی پھر آپ نے جب دونوں کو multiply کرتے ہیں ہر row کو column کے ساتھ اور وہ پھر اس کا ایک پورا systematic طریقے سے this is what you get اب اس کو we do it again with a different example اب یہ آپ کے پاس ایک matrix ہے آپ نے اس کو پھر rows کو column میں convert کیا جب آپ نے دونوں کو multiply کیا so this is what you got جو آپ decompose کا مطلب ہے کہ پوری جو آپ کی matrix ہے اس کے لیے آپ سارا sigma calculate کریں گے sigma mean آپ کی جو standard deviation ہے اب آپ کا پتا کہ standard deviation کا formula ہم نے جب statistical جوو لیکسرکل انفرینج یا وہ جو جو کیا جو لیکچر سٹڈی کیے تھے تو اس میں standard deviation variants these are very very fundamental component for your understanding کہ جب آپ کو یہ چیزیں بار بار use کرنی پڑے تو اس میں بھی basically وہ سگمہ سگمہ کیا ہے بیسیکلی یہ جب آپ ان کو آپ اس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں پھر اس کا پورا ایک فارمول ہے اس کی بیس پہ آپ اس کو جب سٹینڈرڈ ایوییشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پتا چلتا کہ اچھا جو جن کا سٹینڈرڈ ایوییشن کم ہے ان کو آپ رکھ لیتے ہیں اور جن کا زیادہ ہے ان کو آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اس میں سے اپنے ڈیٹا سیٹ میں سے اور آپ نے دیکھا تھا کہ ان ون اپ ڈی لاسٹ ایکسیمپل وہ بہت ساری جگہوں پہ وہ زیرو بھی آ جاتا ہے زیرو کو بھی آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اور صرف سگمہ جن کا سگمہ آہ زیرو نہیں ہے ان کو آپ لے لیتے ہیں تو اس طرح ڈیفرنٹ بڈ سٹینڈرڈ ایوییشن ان ایس وی ڈی اس وی ڈی اس وی ڈی ویری ایمپورٹنٹ فور یو تو انڈرسٹین ان ایمپلیمنٹ وہ ایکسیمپل اب ہماری کانٹینیو ہے کہ اس میں پھر آپ نے ڈیفرنٹ جو کیونکہ یہ بیسکلی this is all mathematics تو اس کو آپ جب you know کریں گے اپنے ہاتھ سے یہ جب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آپ یہاں سے شروع ہوں پھر یہ کریں آپ یہ جو اس کا میں نے source بھی اسی لیے دیا ہے کہ یہ جو سارے step ہیں ان کو follow کیجئے one by one اب میں یہ سارے parameter define کی ہے کہ a کے ہے a transpose کے ہے آپ کا u کے ہے v کے ہے یہ ساری چیزیں define کی آپ کے لیے تاکہ آپ کو ایک orientation ہو جائے پھر آپ ایک example کریں اس کی تو آپ کے لیے اس کی جو understanding ہے that will be very very clear ان جیسے میں نے کہا یہ سارا pure mathematics ہے لیکن یہ بڑا ہی useful اور easy ہے جب آپ matrix کے اندر number ڈالیں گے نا ایک دو تین whatever تو وہ پھر آپ کو اس کو multiply کرنا اس کے اوپر جو standard deviation اس کی calculate کرنا جو بھی آپ کے correlation coefficient وغیرہ calculate کرنا یہ چیزیں کافی آسان ہیں اور یہ basic ہیں بالکل کوئی اس میں یہ ایک بہت زیادہ complicated جو کچھ جیسے ہوتی ہے نا techniques فرض کرے مانٹی کارلو technique ہے یا کوئی اور جو estimation کے اندر آپ کے جو کئی formula بہت زیادہ complicated ہوتے ہیں یہ بہت simple ہیں ان کو اسی طرح understand کرنا اور implement کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے صرف ایک ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کیجئے maybe use your paper and pen and do it and i'm sure کہ آپ کی جو understanding ہے بڑی جلدی اس میں develop ہو جائے گی موسیقی